اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں رہیلا آمیر آج میں بناوں گی چکن کڑھائی ریسٹورنٹ سٹائل میں تو چلیے ہم اپنی آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کڑھائی کے انگریڈینس نوٹ کر لیں دو چمچ ادھر کلسن کا پیس نمک ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچ ایک چمچ ایک چمچ زیرا پاوڈر ایک چمچ کالی مرچ پاوڈر دو چمچ ہر ادھانیا بری کٹا ہوا دو چمچ بری کٹی ہوئی ادھرک اور چار ادد ہری مرچ ہیں اسے بھی بری کٹ لیا ہے چھے سو گرام چکن لیا ہے پانچ ادھر ٹیماتر ہیں انہیں بری کٹ لیا ہے چکن کڑھائی بنانے کے لیے ایک کڑھائی لیں گے اس میں آدھر کپ آئل ڈالیں گے آئل گرام ہونے کے بعد اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن کو بھون لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے آپ چاہیں تو اس کو بھون لیس میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن بھون کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز کتنا پیارا کلر آیا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم ادھرک لسن کا پیس ایڈ کریں گے اور اسے دو منٹ تک بھون لیں گے دو منٹ کے بعد اس میں اب ہم ٹیمارٹر ایٹ کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے اور اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے ٹیمارٹر گھلنے تک ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ٹیمارٹر گھل چکے ہیں ٹیمارٹر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کالی مرچ اٹ کریں گے زیرائٹ کریں گے اور اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے تھوڑی ہری میرچ اٹ کریں گے اور باقی گارنش کی نہیں رکھیں گے دو منٹ تک اس کی بنائیں کریں گے کڑائی گوش ریڈی ہے اب گیس کو آف کریں گے گارنش کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے بری کٹا ہوا ہری میرچ ڈالیں گے مزیدار کڑائی گوش ریڈی ہے کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ریسپی اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ریسپی میں جبتے کے لیے ٹیک کیئر تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ